اسلام علیکم دوستو جنات کی اپنی ہی ایک الگ دنیا ہے اور قدرت نے انہیں کئی طاقتیں عطا کر رکھی ہیں وہ کھاتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جنات کو موت کیسے آتی ہے کیا ان کی روح بھی قبض کی جاتی ہے اس حوالے سے اسلامی روایات کیا کہتی ہیں آج کی ویڈیو کا موضوع جنات کی موت ہے لہٰذا اس قیمتی معلومات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ رحمان میں شاد ربانی ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں ہے سب کو فنا ہونا ہے صرف آپ کے پروردگار کی ذات باقی رہے گی جو عظمت اور عزت والا ہے اس آیت مبارکہ سے یہ بات تو معلوم ہوتی ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکنا ہے جبکہ اگر جنات کی پیدائش کے مقاصد پر بات کی جائے تو قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جن اور انسان اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں ارشاد باری تعالی ہے اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں جب جنوں کے لیے عبادت کا حکم ہے تو ان کو بھی طور طریقے سکھائے گئے ہوں گے کیونکہ وہ ایک الگ مخلوق ہیں لہٰذا قرآن مجید میں ایک پوری صورت صورت جن کے نام سے ہے جس میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ آپ فرما دیں میری طرف وہی آتی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے میری تلاوت کو غور سے سنا تو جا کر اپنی قوم سے کہنے لگے بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے قرآن مجید میں ایک جگہ جنات کو مرنے کے بعد اٹھانے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے جس سے ان کی بھی موت اور حیات کا ثبوت ملتا ہے فرمان باری طالع ہے اور اے گروہ جنات وہ انسان بھی ایسا ہی گمان کرنے لگے جیسا گمان تم نے کیا کہ اللہ تعالی مرنے کے بعد ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا اس حوالے سے ایک واقعہ آپ تک گوش گزار کرتے چلیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ کیا جنات کو بھی موت آتی ہے کیا انسانوں کی طرح ان کی روح بھی قبض کی جاتی ہے اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص یاد رکھنا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اللہ نے اس زمین کے لیے چار فرشتوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اللہ کی خلقت کی روح قبض کریں ان میں سے تین ایک کے ماتحد ہیں پہلا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ تعالی نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ انسانوں کی روح قبض کریں دوسرا فرشتہ حضرت بسرائیل علیہ السلام ہیں جو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ماتحد ہوتا ہے اس فرشتے کی ذمہ داری ہے کہ وہ جنات کی روح قبض کریں تیسرے فرشتے کا نام حضرت مبرائل علیہ السلام ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ زمین پر موجود جانوروں پانی میں رہنے والی مخلوقات اور کیڑے مکڑوں کی روح قبض کرتے ہیں یہ بھی حضرت ازرائیل علیہ السلام کے ماتحد ہیں اور چوتھے فریشتے کو عدم و مقائل علیہ السلام کہا جاتا ہے انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ وہ درختوں اور پیڑ پودوں کی روح قبض کریں یہ بھی ملک الموت کے ماتحد ہیں یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات میں سے صرف ایک جن جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا اور دنیا جسے ابلیس یعنی کہ شیطان کے نام سے یاد کرتی ہے اس کو یہ مولد دی ہے کہ وہ قیامت تک جوان اور زندہ رہے گا یہ سن کر اس شخص نے ایک سوال پھر کیا کہ اے شیرِ خدا شیطان کی عمر کتنی ہے اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کی عمر اللہ تعالیٰ نے اس نہج پر روکی ہے جہاں وہ جوان بھی ہو اور سمائیدار بھی اس کی مثال انسانی زندگی کے حساب سے تیس بتیس سال بنتی ہے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے اس شخص نے کہا یا علی جنات کی موت کس طرح ہوتی ہے اس کا سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنات کی موت کا سبب ان تین چیزوں میں پوشیدہ ہے پہلا مٹی دوسرا بارش اور تیسرا شہد جب جنات کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے تو حضرت بسرائیل علیہ السلام جنت میں موجود شہد کی نہر سے چند کترے شہد کے اٹھا کر جنات کے ماتے پر رکھ دیتے ہیں اور یوں جنات تڑپ اٹھتے ہیں اور پھر وہ جن جو اللہ کے قوانین کو تسلیم کرتے ہیں ان کو وہ شہد دلطف اور سرور عطا کرتا ہے اور ایسے جنات جو شیطان کے دوست بن کر انسانیت کو گمراہ کرتے ہیں باوقت موت وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہم نے شیطان کی بات مان کر اپنے ساتھ برا کیا اس وقت شیطان دور کھڑا ہستا ہے کیوں جنات کی روح قبض ہوتی ہے روایات میں آتا ہے کہ جنوں میں بھی مسلم اور غیر مسلم جن پائے جاتے ہیں اس حوالے سے سورہ جن میں ارشاد باری تعلیٰ ہے اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک لوگ کہتے ہیں اور ہم ہی میں سے کچھ اس کے سوا برے بھی ہیں ہم مختلف طور طریقوں پر چل رہے تھے ایک اور جگہ فرمایا اور یہ کہ ہم میں سے بعض فرما بردار بھی ہیں اور ہم میں سے بعض ظالم بھی ہیں پھر جو بھی کوئی فرما بردار ہوگا تو ایسے ہی لوگوں نے بھلائی طلب کی اور جو ظالم ہے وہ دوزت کا اندھن ہوگا اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ گناہ کار جن بھی انسانوں کی طرح جہنم میں جائیں گے قرآن مجید کی سورہ الاحراف میں اللہ پاک فرشاد فرماتا ہے اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے جنوں اور انسانوں میں سے بہت سے افراد کو پیدا فرمایا وہ دل و دماغ رکھتے ہیں مگر ان سے حق کو نہیں سمجھ سکتے اور وہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر ان سے حق کو دیکھ نہیں سکتے اور وہ کان بھی رکھتے ہیں مگر ان سے حق کو سن نہیں سکتے وہ لوگ چپائیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں وہی لوگ غافل ہیں اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنات کی انسانوں کی طرح موت و حیات ہے اور ان پر شریع احکام بھی لاغو ہوتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں پیارے دوستو کال پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک خوش رہیے گا اور اپنا خیال رکھئے گا آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا اس کے لئے تہہ دل سے بہت بہت شکریہ